ایک عورت چار لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی باپ کو بھائی کو سوہر کو بیٹے کو ان چار لوگوں کو عورت جہنم میں لے کر جائے گی مولا اس کے نام عمال کی سزا دے گا پھر اس تو اسے جہنم میں لے جاؤ وہ عورت کہے گی مولا تو مجھے تو بھیج رہا ہے لیکن ذرا میرے باپ کو اپنی عدالت میں تو بولا لے ذرا میری باپ کو تو بولا لے اللہ فرمائے گا پھر اس تو جاؤ اس کے باپ کو بولا کے لاؤ اس کے باپ کو بولایا جائے گا اللہ فرمائے گا کیا بات ہے عورت تُو نے اپنے باپ کو کیوں بلوائیا ہے اللہ اللہ وہ عورت کہے گی مولا جب میں چھوٹی زی تھی جب میرے اوپر نماز فرض ہوئی جب میں پردے میں رہنے کے لائق ہو گئی میرا قیور باپ میرے گھر بیٹھا رہا میں باپ کے سامنے بے پردہ گھومتی رہی میرا باپ گھر موجود رہا میرا دپٹہ کبھی سر پہ باپ کے سامنے نہیں رہا میرا باپ گھر موجود رہا میرے گھر میں ٹیدی چلتی رہی لیکن میرے باپ نے نماز کی تلقین نہیں کی مولا اگر میرا باپ چاہتا تو مجھ پہ سختی کرتا مجھے نماز کی تلقین کرتا مجھے پردے کی تلقین کرتا تو میں پردہ کرنے لگتی اللہ فرمائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ اللہ فرمائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ وہ عورت کہے گی نہیں مولا آپ ہی لے میرے بھائی کو بلایا جائے گا اس کے بھائی کو بلایا جائے گا بتا کیا ہوا وہ عورت کہے گی مولا میرا یہ جوان بھائی تھا مزدوری کیا کرتا تھا کمایا کرتا تھا لیکن ماں باپ کو دیا کرتا تھا میں اس بھائی کے سامنے پر پردہ گھومتی رہی میں اس بھائی کے سامنے سکول جایا کرتی تھی میں اس بھائی کے سامنے کوچن کرنے جایا کرتی تھی میں اس بھائی کے سامنے ٹوشن پڑھنے جایا کرتی تھی میں اس بھائی کے سامنے غیر نردوں سے بات کیا کرتی تھی میں اس بھائی کے سامنے نماز خضا کیا کرتی تھی مولا اگر یہ چاہتا تو میرے ماں باپ سے کہتا کہ اسے نماز کی تلقین کرو ورنہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا اسے نماز پرنے کے لیے کہو اسے پردہ کرنے کے لیے تو ہو ورن میں کمائی دینا بن کر دوں گا تو میرے ماں باپ ڈر جاتے میرے بھائی کی پیار کی وجہ سے مجھ پہ سختی کرتے میں نماز کرنے لگتی مجھ پہ سختی کرتے میں روزہ رکھنے لگتی مجھ پہ سختی کرتے میں پردہ کرنے لگتی مولا فرمائے گا اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے کر جاؤ بھوڑت کہے گی نہیں مولا ابھی انصاف نہیں ہوا اللہ فرمائے گا اب کیا ہے مولا یہ میرا شہر ہے میں اس کے سامنے بھی پردہ گھونتی رہی میں اس کے سامنے ٹی وی دیکھتی رہی میں اس کے سامنے نماز خضا کرتی رہی مولا تیرے محبوب نے ایک قانون لگایا ہے مولا تیرے محبوب نے ایک حکم فرمایا ہے کہ عورت جب بچلن ہو جائے عورت جب بتمیز ہو جائے عورت جب شریعت کے خلاف چلنے لگے تو طلاق کی تلوار مربے کے ہاتھ میں ہے اسے دھمکی دے وہ سب سے دھرائے کہ اگر تو شریعت پر نہیں چلے گی تو ایسا ہوگا نماز کی پاواندی کر روزہ رکھ گناہوں سے بچ مولا اگر یہ مجھے طلاق کی دھمکی دے دیتا میں نماز پر نہیں لگتی مولا کریم اگر یہ مجھے طلاق کی دھمکی دیتا مٹنوی کی اسکرین پر فوٹو نہ دیکھتی مٹنوی کر اللہ сможقہ کرتی اللہ فرمائے گا اس کے شہر کو بھی جہنم میں لے جاؤ عورت کہے گی مولا انساف نہیں ہوا اللہ فرمائے گا اب کیا ہے وہ کہے گی میرے بیٹے کو بھلایا جائے اس کے بیٹے کو بھلایا جائے گا مولا یہ میرا بیٹا ہے میں اس سے بہت کیار کرتی تھی مولا میں اس سے بہت چاہتی تھی مولا میرا بہت عزیز تھا مولا یہ میرے آنکھوں کا نور تھا یہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا یہ میرے دل کا شرور تھا مولا تکلیف اسے ہوتی چوٹ اسے لگتی تکلیف مجھے ہوا کرتی تھی مولا بیمار یہ بڑھا کرتا تھا بے چہن میں ہو جایا کرتی تھی لیکن میرے مولا میں اس کے سامنے بھی بے پردہ گھونتی رہی میں اس کے سامنے بھی بے آیائی کی باتیں کرتی رہی میں اس کے سامنے بھی پٹ پٹے مار کر ہستے رہی میں اس کے سامنے بھی گالیاں وقتی رہی میں اس کے سامنے بھی غریف و غنڈی باتیں کرتی رہی لیکن میرا بیٹا چاہتا تو مجھ سے کہتا ماں چھوڑ دے یہ گالیا دینا ماں چھوڑ دے یہ بے پردگی کا کام ماں چھوڑ دے ٹی وی ریکھ نہ ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا میری ماں میں تجھ سے علی ہو جاؤں گا میں تجھ سے جدہ ہو جاؤں گا ماں تجھ سے رشتہ ختم کر کے میں دور چلا جاؤں گا میرے مولا اگر میرا بیٹا مجھے یہ دم کی دیتا تو مولا میں بیٹے کی پیانوں کی وجہ سے تیرے رازے پر چلنے لگتی شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے لگتی مولا میں گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف چل پڑتی مولا پر ماہ گا اس کے باپ کو بھی جہنم میں لے جاؤ اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ اس کے سوہر کو بھی جہنم میں لے جاؤ اس کے بیٹے کو بھی جہنم میں لے جاؤ اور خود اسے بھی جہنم میں لے جاؤ میرے غیور مسلمانوں یہ مقررین کی باتیں نہیں ہیں یہ رسولِ عالی وقار کی مقدس حدیث پاک ہے یہ مقررین کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے عالم کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے اسٹیڈ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے میتاب و نیڈل کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے عام انسان کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن یہ اس حدیع برحق کا قول ہے اس پیغمبرِ عاظم کا فرمان ہے اس رسولِ عالی وقار کا کہنا ہے جن کے شان میں اگر بائی کے باریت بھی مستاخی ہو گئی وہ کافر و مرکد سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی بیٹیوں پر اپنی بیویوں پر اپنی ماں پر اپنی بہنوں پر کنکرول کرو آج میری ماں بہن بیٹیاں بات کرتی فلاں کی بہو ایسی فلاں کی بیٹی ایسی فلاں کی ساس ایسی فلاں کی ماں ایسی میری ماں میری بہنوں میری بیٹیوں ان گفتگوں کر کے چمچنگل خور ہو رہی ہو غیبت خور ہو رہی ہو گناہ کر رہی ہو جتنی دیر بیٹھ کر کر تم دوسروں کی ساس میں کمیہ نکالتی ہو بگو میں کمیہ نکالتی ہو پڑوسر میں کمیہ نکالتی ہو صرف اتنی دیر سیدہ طیبہ کی تاریخ پڑھ لیا کرو بس اتنی دیر حضرت فاطمہ کا ذکر کر لیا کرو جتنی دیر تم پیش باتیں گردی ہو جتنی دیر تم پی بیو میں سیلیاں لکھتی ہو بس اتنی دیر رب کی بارگاہ میں سجزہ کر لیا کرو تم جتنی دیر کھانے سنسی ہو تم جتنی دیر مبائلوں میں لگے رہتی ہو صرف اتنی دیر قرآن کی تلاوک کر لیا کرو تو تیرے گھر سے قیامت تک کے لیے غریبی دور کر دی جائے گی تیرے گھر کے صدقے میں تیری تلاوت کے سستے میں تیرے سجدے کے صدقے میں مولا اس محلے سے عذاب اٹھا لے گا اس محلے میں رحمتوں کا نزول فرما دے گا درکتوں کا نزول فرما دے گا میرے غیور مسلمانوں ان مقدس محافلوں کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ تمہیں بتایا جائے کہ تم کس راستے پر چل پڑے ہو اور کس راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے